اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹک ٹاک یہ میرے پاس بائیک آئی ہے اس کا ایک تو ہب موٹر جام ہے اس کی اور دوسرا چلتی بھی نہیں ہے اس کا نوکس کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیسے چیک کرنا چاہیے ہب موٹر کیوں جام ہے یہ دیکھیں نا یہ ہب موٹر یعنی جام جام ہو کے چل رہی ہے ایسے ہاتھ کو محسوس ہو رہا ہے جو کہیں پہ یعنی میکنٹ بن رہا ہے اور جھٹکے لے رہی ہے ٹھیک ہے یہ اب فریق کیسے ہوگی پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کے دو نوکس ہوتے ہیں یا تو ہب موٹر والی یہ ویر جو ہے نا اندر سے شارٹ ہو ہب موٹر سے پھر بھی جام ہوتا ہے تو یا پھر کنٹرولر کے اندر سے کوئی شارٹیج ہو تو پھر بھی جام ہوتا ہے اب اس کو یعنی کے یہ جام کا مسئلہ بھی صحیح کرتے ہیں اور کنٹرولر آن کر کے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ان میں کرنٹ کتنا کتنا آنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں شروعات کر رہا ہوں اس کو پہلے تو ڈریکٹ کر لی دیکھتے ہیں اس کنٹرولر کو کیونکہ اس کا سوچ سے کرنٹ بھی نہیں آرہا یہ دو ویرز دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ کلر کی اس کو ڈریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ڈریکٹ کر دیا ہے آپ کرنٹ دیکھتے ہیں جو بھی کیسے آتا ہے کیونکہ ایک لیٹر دبانے سے ایک ورڈ سے لے کر ساٹھ ورڈ تک کرنٹ آنا چاہیے ان تھری فیس ویروں میں تری فیس ویر میں ایک ورڈ سے لے کر ساٹھ پینتیس چھتیس ورڈ تک کرنٹ آنا چاہیے اب یہ میں میٹر کو یعنی دی سی دو سو ورڈ پر رکھا ہے اور یہ چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی بلیک کے ساتھ میں اٹائج کر رہا ہوں میٹر کی ویر یہ دیکھیں یہ تھراتل والی بلیک کے ساتھ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تھراتل والی اوپر سے بلیک نظر آ رہی ہے نا یہ اس کے ساتھ میں نے اٹائج کر دیا اب کرنٹ بھی دیکھ لوں جو بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہ انچاس ورڈ آ رہا ہے کرنٹ یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اب ان ویر میں ایکس لیٹر دینے سے کرنٹ آنا چاہیے ایک ورڈ سے چھتیس ورڈ تک اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کرنٹ دیکھٹ آ رہا ہے دیکھیں یہ حالانکہ انچاس ورڈ دیکھٹ نہیں آنا چاہیے یہ اب اس ویر میں دیکھیں یہ دیکھیں اس ویر میں بھی کرنٹ آ رہا ہے حالانکہ اس میں بھی ایک ورڈ سے چھتیس ورڈ تک آنا چاہیے اس ویر میں بھی آ رہا ہے اور ویل بھی جام ہے یہ دیکھیں اب ویل بھی جام ہے اب ایک ایک ویر کھول کے دیکھ لیتے ہیں جب کس ویر کون سی ویر کھولنے سے ویل فری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں نکال لیتا ہوں تاکہ آپس میں شارٹج نہ ہو ان تھری فیس ویروں کی آپس میں شارٹج نہ ہو یہ میں یلو کھول رہا ہوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہو جو بھئی یہ دیکھیں یہ میں نے ویر کھول لی ہے اس کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ شارٹج نہ ہو پھر بھی کیونکہ کرنٹ تو ڈریکٹ آ رہا ہے نا ڈریکٹ نہیں آنا چاہیے یہ کنٹرولر کا نقص ہے اب بھی جام ہے یہ دیکھیں اب بھی جام ہے اب میں دوسری ویر کھول رہا ہوں یہ بیلیو والی یہ دیکھیں بیلیو والی کھول لی اب گھما کے دیکھتے ہیں یہ اب دیکھیں اب فری ہو گیا ہے اب دیکھیں اب تیسری ویر بھی کھول لوں تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں اور کرنٹ بھی دیکھ لیتا ہوں اور یعنی تینوں ویر میں کرنٹ آ رہا تھا نا یہ کھول کے بھی چیک کر لیا کریں جب ہی تینوں ویر میں کرنٹ آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یا ایک ویر میں آ رہا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ میں نے کھول لیا ہے اب یہ گرین کھول رہا ہوں میں یہ آپس میں بھی شارٹ نہ ہوں یہ دیکھا ہے یہ آپ گھموو ویل آپ دیکھیں یہ فری ہو گیا یہ کھولنے سے فری ہو گیا آپ کرانٹ دیکھتے ہیں جبھی تینوں ویروں میں آ رہا ہے یا ایک ویر میں آ رہا ہے نوکس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویسے میں نے ڈریکٹ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ کر کے دیکھتے ہیں ایسے بھی دیکھ لوں یہ دیکھیں یہ ایسے بھی آ رہا ہے کنٹرولر کو میں نے آن نہیں کیا یہ عریکٹ رکھا کیعنی کہ چہاوی سوچ والی آن نہیں کیا یہ گرین میں یہ دیکھیں 29� 60 ولٹ آ رہا ہے اب یہ دیکھیں اس میں کچھ نہیں آ رہا یعنی کہ will you میں کچھ نہیں آ رہا اور یہ دیکھیں یہ یہ н amusing میں بھی کچھ نہیں آ رہا یہ اس کا مطلب ہے اس کا کنٹرولر کا نوکس ہے ہاب موٹر کا نہیں ہیں نوکس یہ اب ویل بھی فری ہو گیا ہے اب میں اور کنٹرولر لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کا بھی میں کرنٹ چیک کرواتا ہوں جب کیسے چیک ہوتا ہے یہ میرے ساتھ جڑے رہیں یہ ویر نکالوں اب اس کی جو ہے نا مین ویر جو ہوں گی تھراتل والی ہابو موٹر والی اور کی سوچ آن کرنے والی یہی ویر لگائیں گے اور یلو باکس والی یہی ویر ضروری ہیں یہ ویر لگا کے پھر جو ہے نا میں چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بریکر پہلے آپ نے آف کر دینا ہے پھر لگانی ہے ویر یہ مین ویر میں لگا رہا ہوں تھری فیس والی ابھی نہیں لگاؤں گا پہلے کرنٹ چیک کروں گا تو پھر بعد میں ٹھیک ہے اب جو ہے نا یہ تھراتل والی لگاؤں گا کیونکہ وہ ضروری ہے یہ ان میں سے یہ ہوگی ریڈ بلیک اور بلیو اور یہاں گرین ہوتی ہے ادھر باقی گیروں والی نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ بھی دیکھ لینا ہے کلر ٹو کلر ہو آمنے سامنے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ سنٹر میں بلیک سنٹر میں ریڈ ہے اس کی سنٹر میں سنگنل والی ہے ایسے لگا دیں گے تو سنسر خراب ہو جائے گا تو اس کو بھی ان کے چینجنگ کرتے ہیں ان کے کلر ٹو کلر میج کرنی ہے ایسے نہیں جو گرپ لگا دیں بس یہ دیکھیں دوستو یہ تھراتل والی ویرز میں نے کلر ٹو کلر لگا دی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کرنٹ بھی چیک کروا دوں جو کتنا کرنٹ آنا ہے پہلے تو ساٹھ ورٹ آ رہا تھا نا ان تھری فیس ویروں میں یہ کنٹرولر میں نے الیدہ لگا دیا ہے یعنی کہ یہ اس کا اپنا کھڑا ہے یہ دیکھیں اس کی ویریں نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سب ویریں نکلی ہوئی ہیں تو اس کی ویرز میں نے آپ کو لگا دی مین ویرز یعنی کہ یہ تھراتل کی لگا دی ہے یہ ہب موٹر کی لگا دی ہے یہ سنسر والی ٹھیک ہے اب یہ تھری فیس والی لگا دی ہے اور اب میں ڈریکٹ کر رہا ہوں اس کو کی سوچ والی ویر کو ٹھیک ہے ڈریکٹ کر لوں پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور چلا کے بھی دکھاتا ہوں آپ نے ایسے نوکس دیکھ لینا ہے ہب موٹر جام ہو تو وہ کیسے چیک کرنا ہے وہ ایک ایک ویر تھری فیس والی کھول لینے یہ دیکھیں آواز آتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ کنٹرولر آن ہو گیا ہے اب میں کرنٹ چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہ پہلے ساٹھ ویرٹ ڈریکٹ آ رہا تھا کرنٹ یہ دیکھیں میں نے یہ چھے پوائنٹ شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یعنی کے بیلیو میں اب گرین میں یہ دیکھیں چھے پوائنٹ شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اب ایک ویرٹ سے لے کے بیس ویرٹ تیس ویرٹ چھتیس ویرٹ تک آتا ہے میں تھوڑی سی ایکسلیٹر دے کے آپ کو چک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں اب بیلیو پہ لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایکسلیٹر دے رہا ہوں تو یہ ہب موٹر چال رہی ہے نا تھوڑا ایکسلیٹر یہ دیکھیں ستارہ ویرٹ اٹھارہ ویرٹ یہ اب میں گرین میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ایکسلیٹر دو بیس یہ دیکھیں یہ بیس ویرٹ تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یلو میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ایکسلیٹر دے رہا ہے آپ دیکھیں دیکھیں بیس ویرٹ تک آ جاتا ہے یہ ہب موٹر بھی چل رہی ہے دیکھیں یہ نوکس میں نے آپ کو دکھانا تھا جب یہی نوکس ہوتا ہے ایسے چیک کرنے کا ہاب موٹر جام ہو جائے تو یعنی کنٹرولر میں ماؤس فیٹ شارٹ ہو جائے تو پھر جو ہے نا ہاب موٹر جام ہو جاتی ہے ایک ایک ویر آپ کھول کے چیک کر لیا کریں پہلے بلیو کھول لیں ویل فری ہوا ہے تو پھر بلیو والے ماؤس فیٹ پہ خرابی ہے گرین کھولیں گے یا جو بھی کھولیں گے وہ کھو آپ کو پتا چل جائے گا جب ہی اس ماؤس فیٹ اس سیڈ پہ یعنی کھولیں گے یعنی کھولیں گے نا پھر بھی جام ہو تو پھر اس کا بدلہ بھی اندر سے شارٹیج ہے یعنی کھولیں گے وینڈنگ کی یا کوئی ویر شارٹ ہے ثری فیس والی سنسر والی شارٹ ہو تو اس سے جام نہیں ہوتا سنسر کی کنٹینیوٹی بھی آپ نے چیک کرنی ہو تو آپ جو ہے نا ایسے چیک کر لیا کریں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں نا یہ ایک سیٹ پہ بلیک کلر کی ویر ہے پانچ پنوں میں بلیک کلر کی جو ویر ہے اس پہ آپ ریڈ رکھیں گے ریڈ رکھیں گے اور بلیو گرین یلو جو ہے وہ بلیک یعنی ایک ایک پہ رکھ کے چیک کریں کہ چھے شارٹ کچھ پوائنٹ شو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب میں نے چلا کے دکھا دیا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو لہٰذا کنٹرولر کو کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے کیا نقص ہے اس کا تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم نیکسٹ ویڈیو میں پھر یہ ہی میں آپ کو دکھاؤں گا